اگراوی بیان کرتا ہے کہ میں حرم بیت اللہ کہ خدا ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں وہاں تھا میں نے دیکھا رات کو کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر گریہ کر رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے کہ پربدگار میں خطاکار ہوں پربدگار کہتا ہے تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ ایک تولانی مناجات ہے جو امام نے کی ہے کہتا ہے وہ شخص بہوش ہو گیا کہتا ہے میں پھر دیکھا پھر کھڑا ہوا پھر اس نے یہ کیا جب میں پہنچا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ کچھ اور نہیں کوئی اور نہیں چوتھا امام ہے میں نے ان کو اٹھایا اپنے زانوں پر تو میرے آنسوں سے امام کے روزار کر امام کی آنکھوں لی تو میں نے کہا مولا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں مگر آپ کے بابا امام حسین آپ کے جد امام علی آپ کی معذر جد بی بی زہرہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ روز قیامت نہ کوئی باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی قرآن کی آیت کی تلاوت کی جس میں ہے بروردگار کہتا ہے سورہ ابس کی غالبان آئیت ہے کہ روز قیامت انسان پانچ لوگوں سے بھاگے گا ایک اپنے باپ سے اپنی ماں سے اپنی اولاد سے اپنے دوستوں سے اور اپنے بھائی سے بھاگے گا بھاگے گا منا جاتا ہے امیر المومنین بھی مولا فرماتے ہیں کہ اس دن ماں و بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے تمہارے لئے تم تنہا ہوگے تو امام فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا میں اکیلہ حساب ہے تو میں کیوں نہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑا ہوں عزیزان مہترم بہرحالہ ہم صحیف سجادیہ کو کھولیں تھوڑا سا تو کھولیں کم سے کم جو مفاتی الجنہ کے اندر دعائیں ہیں وہ صحیف سجادیہ میں سے ہیں صحیف سجادیہ خود جو امام کی دعائیں تھیں وہ دو سو کی تعداد ہے لیکن جو جمع کیا گیا پچاس سے کچھ زیادہ وہ صحیف سجادیہ میں ہیں لیکن مفاتی الجنہ میں بھی ہر روز کی دعائیں ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات چھوٹی سی دعائیں آپ اس کے مفاہم دیکھیں آپ اس کو پڑھیں میرا خیال میں تین چار منٹ سے زیادہ آپ کی خرچ نہیں ہونے ہیں ڈیلی آپ پڑھ لیں پڑھ نہیں سکتے تو پلے کر دیں آج کل تو اور چیز آڈیو آگئی اپلیکیشنز آگئی ہیں کتنی اپلیکیشنز ہے جس کے اندر ڈیلی کی دعا ہے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں آپ اس کو پلے کر دیں سن تو لیں کم از کم خوب مفاتی الجنہ کے اندر پندرہ مناجات ہیں مولا کی بہت بڑی نہیں ہے وہ توبہ کرنے والے کی شکر کرنے والے کی کم از کم میں ایک تفاہ تو دیکھو انہیں کہ میرا امام نے کیا کہا ہے آیت اللہ مراشی نچوی کے آپ کی شلوات ان کے درجات میں اضافہ کرم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ احمد وآلہ کہتے ہیں میں نے صحیف سجادیہ توفتن بجوائی جامت العزر مصر میں جو ہے حوضہ علمیہ وہاں کی جو بہت بڑے مفتی تھے علمان تنتھاوی تھے اس لابانے میں وہ کہتے ہیں جب ان کے پاس یہ کتاب پہنچی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کاش یہ کتاب جوانی میں مجھے ملی ہوتی تو میں اس پر شر لکھتا کہ کیا منابع ہیں کیا سورس ہیں آپ کے پاس ایک اور فرانس کا اس کا نام میرے ذہن ملین ہے ہاں پر کینری یہ کیا ہے کہ جب وہ کرشن مسیح تھا جب وہ آیا حوضہ علمیہ کی طرف تو اس سے پوچھا گیا کہ تم جب اس وقت مسیح تھے تو کیا تھا تو تم جو عرفان مسیح کا ہے اس میں کس طرح خدا سے مخاطب ہوتے تھے کہتے ہیں کہ میں صحیف سجادیہ کی دعائیں پڑھ کر عزیزان و عطم غیر مسلم انہی دعاؤں کے ترجمے پڑھتے ہیں اپنی عبادتوں میں مگر ہم لوگ ہمارے گھروں میں تو شاید ہو بھی نہیں کتاب صحیف سجادیہ کی تو عزیزان و عطم پھر ہم کس طرح امام کے ماننے والے ہیں کیسے ماننے والے ہیں امام نے اتنی زہمت کی ساری زندگی اتنا گریہ کیا لیکن ہم ذرا سے بھی زہمت نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے اندر پھر ہم کہتے ہیں کہ روز قیامت میں ہماری شفاعت کریں کیسے کریں کچھ تو خصوصیت میں بتاؤں گا جو امام نے بتائی ہے مومن کی لیکن کم از کم ہم چیزوں کو تو اپنی زندگی میں تھوڑا سے تو انجام دیں عزیزان مہترم ہم لوگوں کو ریلیکس موڈ چاہیے مولانا آئے کوئی ٹینشن نہ دے مولانا آئے کوئی نصیت نہ کرے بس ایسی بات کرے کہ بس ہم بھی واوا کریں بس ہم بھی چلے جائیں وہ اپنے گھر چلا جائے عزیزان مہترم جو بھی مولانا آتا ہے وہ کم سے کم کچھ نہیں تو لفافہ لے کے جاتا ہے آپ کیا لے کے جا رہے ہیں وہ تو لے کے جا رہا ہے کچھ پڑے کے نہ پڑے آپ کیا لے کے جا رہے ہیں خب وہ الگ بات ہے کہ عالم دین سے بھی روز قیامت سوال کیا جائے گا کہ تمہیں ایک گھنٹہ دیا ایک گھنٹہ منٹی بلاب ہے ہزار پانچ سو دس ہزار جتنے بھی لوگ تھے اتنے گھنٹے تم نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ اس کا حساب اپنی جگہ پڑھ لیکن میرا بھی تو حساب ہوگا میں بھی تو سننے جا رہا ہوں میرا بھی تو کوئی حق ہے بہرحال اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں اپنی زندگی میں تھوڑی سی حرکت کرنی شاید سلوات بیجی محمد وآلہ